اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو اصل خطرہ نواز شریف یا عصف زنداری سے ہے تو یہ سراصر غلط ہے پی ٹی اے کو سب سے زیادہ خطرہ اکبر ایس بابر سے ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اکبر ایس بابر کی بدولت پہلے ہی پی ٹی اے سے بلا چھین چکا ہے اب تحریک انصاف کے ایکاؤنٹس منجمت کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اس میں تحریک انصاف کے لیڈران کا اپنا بھی قصور ہے تحریک انصاف کے آئین کے مطابق پی ٹی اے کے کسی بھی رکن کو نوٹس بھیج کر سکوارڈ کے سامنے پیش کر کے فارغ کیا جا سکتا ہے یک طرف طور پر کسی بھی ممبر کو فارغ نہیں کیا جا سکتا تو کیا وجہ ہے کہ اکبر ایس بابر کو تاحال نوٹس بھیج کر سکوارڈ کے سامنے پیش کر کے فارغ نہیں کیا گیا حالانکہ اکبر ایس بابر نے اپنی شاترانہ چالوں سے پی ٹی اے سے بلا چھین لیا ہے لیکن پی ٹی اے کی کور کمیٹی کیا اتنی بیوکوف ہے کہ اپنے ہی آئین پر عمل درامت نہیں کر رہی کیا ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یا کوئی اندر سے ملا ہوا ہے جو پی ٹی اے کو جان بوجھ کر نقصان پر نقصان کروا رہا ہے اگر اکبر ایس بابر کا کوئی توڑ نہ نکالا گیا تو پی ٹی اے کو مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا